السلام علیکم میں ہوں تسلیم اور آپ ہیں میرے ساتھ کچن کارڈنگ چینل پر آج میں آپ کو موگرا پلانڈ کے بارے میں بتاؤں گی کہ موگرا پلانڈ جو ہے اس میں جو فلاورنگ ہوتی ہے وہ کتنے خوبصورت ہوتی ہے تو موگرا جو ہے نا دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جسٹ لائی کا روست فلاور بلکل اسی طرح جیسے چھوٹا سا روست فلاور ہوتا ہے ایسا لگ رہا ہے ایک تو یہ اس کے قسم ہوتی ہے دو ہوتی ہیں اس کے قسم اس کے بہت سارے پیٹل ہیں اور یہ سارے پیٹل جو ہے ملکر ایک بہت خوبصورت فلاور بنا رہے ہیں اور ایک ہی ہے یہ سنگل پیٹل ہوتا ہے تو یہ دو طرح کی ورائٹی ہوتی ہے اس میں بارل میں تو یہی جانتی ہوں تو یہ پلانڈ جو ہے بہت خوبصورت پلانڈ ہے اور یہ ویسے تو اینوال ہے اینوال کا مدلہ یہ پودا تو کئی سال تک بھی رہ سکتا ہے لیکن فلاورنگ جو ہے نا اس میں وہ ہوتی ہے سمر سیزن میں سمر سیزن میں اس کی فلاورنگ ہوتی ہے اور جب ونٹر سیزن ہوتا ہے تو ونٹر سیزن میں اس کی فلاورنگ نہیں ہوتی اور ونٹر سیزن میں یہ جو ہے دورمنسی میں چلا جاتا ہے یعنی آرام کے دن ہوتے ہیں اس کے اس کے بعد جیسے ہی فروری کا اینڈ آتا ہے تو پھر اس کی گروت بھی زیادہ اچھی ہوتنے لگتی ہے اور اس میں مارچ کے مہینے میں اس کی فلاورنگ بھی شروع ہو جاتی ہے تو یہ تقریبا پورے سمر سیزن میں اس کی فلاورنگ ہوتی رہتی ہے اس کی لیز جو ہیں بہت گرین کلر کی شارپ گرین کلر ہے یہ اس کا چمکتی ہوئی اس کی لیفز ہوتی ہے اور اس کی فلاور جو ہے نا وہ خوشبو دار ہوتے ہیں موگرہ کے جو فلاور ہیں بہت اس کی خوشبو ہوتی ہے اور یہ اگر بہت سارے پودے ہمارے گھر میں لگے ہو تو اس کے خوشبو سے بہت ایک اچھی فیلنگ ہوتی ہے تو یہ پودا جو ہے وہ سمر کا پودا ہے اور یہ بہت اچھی فلاورنگ کرتا ہے سمر سیزن میں تو ہمیں اس کے اب ہمیں یہ دیکھنا کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں سمر سیزن میں سب سے زیادہ ہر پلانٹ کے لیے سوائل بہت اہمیت رکھتی ہے سب سے پہلے سوائل اچھی ہونا ہے کسی بھی پلانٹ کے لیے سب سے پہلے سوائل اچھی ہونی چاہیے آپ جیسے یہ موگرہ کا پلانٹ ہے اس کے لیے میں سوائل اچھی ہون چاہیے سوائل اچھی کا مطلب یہ ہے کہ سوائل جو ہے ویل ڈرینڈ ہونی چاہیے اور پوراس ہونی چاہیے اس میں ایسی سوائل ہون چاہیے جیسے اگر ہم بالو مکٹی لینے تھوڑی سی گوبر کی خات ملا لیں یا ورمی کمپوزت ملا لیں ورمی کمپوزت جو ہے گرمی میں اچھی رہتی ہے اس واجہ سے کہ وہ تھنڈی ہوتی ہے یعنی وہ کچھوں کی بنی بھی ہوتی ہے فرٹیلائزر تو وہ بہت اچھی رہتی ہے لیکن اگر وہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں پتوں کی خات استعمال کر لیں گھر میں جو پتے وغیرہ جم اگر کے آپ اکسر لوگ بناتے ہیں فرٹیلائزر وہ ہوس کر لیں اس میں اس کے علاوہ اس میں کلیوں کے چھلکوں کا پانی بھی دے سکتے ہیں کلیوں کے چھلکے ہوتے ہیں جیسے بنانا پی لیا اور اس کو پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیا ایک دو دن کے لیے اور پھر اس پانی کو جو ہے وہ ڈائلیٹ کر کے ان پودوں کو دیں تو یہ ان پودوں کے لیے بہت اچھا رہتا ہے اچھا اب اس میں ایک بات تو یہ ہو گئی سوائل بہت اچھی ہونی چاہیے ویلڈرینڈ سوائل ہونی چاہیے پورس سوائل ہونی چاہیے اور یہ ہو گئی اس کی سوائل کی بات اب سن لائٹ کی بات کرتے ہیں اس کو فل سن لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن فل سن لائٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب آج کل دھوب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تپیش بہت ہے سن جو ہے وہ بہت زیادہ سکراچنگ کر رہا ہے بہت زیادہ تیزی ہے اس میں تو وہ جو ہے ایسے موسم میں یا بہت زیادہ جب تیمپریچر ہو فورٹی ون فورٹی ٹو تیمپریچر جا رہا ہے تو ایسے موسم میں ایسے ایسی دھوب میں اس کو نہیں رکھنا چاہیے بلکہ سیمی شیڈ میں رکھنا چاہیے تاکہ یہ اس کی نشنوں میں پر اثر نہ پڑے اور اس کے فلاور جو ہے وہ بلوم کرتے ہیں تو یہ دو ہو گئی اس کی سن لائٹ تو پھر ہم شیڈی ایریا میں بھی ایسی جگہ نہیں رکھیں گے جہاں پر اس کو بلکل بھی دھوپ نہ لیں صبح شام کی ہلکی دھوپ اسے ملے تو یہ بہت اچھی طریقہ سے چل سکتے ہیں اب یہ دیکھیں میں دوسری بات جو ہے اب یہ روشنی کی بات ہو گئی کہ اس کو روشن ہی روشن چاہیے تیم پریچر اس کا بہت زیادہ ہیں نوی نہیں ہوا چاہیے اور سمر سیزن ہے تو اس میں تو دھوپ میں چلتا رہی ہے کیوں کہ سمر سیزن تو سیزن میں اس میں فلاور ہن Without winter ہن نے اس میں فلاورنگ ہوتی نہیں ہے تو اس میں آپ فل سنلائٹ میں رکھیں تو اس کے لئے اچھا ہوتا ہے اچھا یہ دو طریقے سے چلتا ہے ایک تو جا ہے کہ اس مجرمہ بردنا ہوگئی تو ہم اس باپنے Positive تو ہم اس کی کٹنگ کرتے رہے ہیں اور یہ بوشی بن جائے گا لیکن اگر ہم چاہ رہے ہیں اس کی وائن چلے تو وائن دیکھیں یہ اگر ہم بڑھتا رہے گا نا تو یہ وائن بن جائے گی اس کی دو طرح سے ہم اسے کر سکتے ہیں ایک تو بوشی بھی بنا سکتے ہیں اور ایک اس کی وائن کی تاپ بھی آگے جب چھوٹا بلانٹ ہے یہ آگے بڑھتا رہے گا تو اس کی وائن بن جائے گی تو یہ ایک بات یہ ہو گئی دوسری بات یہ کہ ہمیں اس کی پنچنگ کرتے رہے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں اس میں فلاور زیادہ ہیں تو ہمیں اس کی پنچنگ کرنی چاہیے یہ پنچنگ کا مطلب یہ ہے جیسے مسئلہ اب یہ فلاور ہے یہ فلاور جو ہے کھل جگا ہے اب یہ ہمارے لیے بیکار ہے تو اب اس کو یہ دیکھیں پنچ کر دیں گے نکال دیں گے بلکہ تھوڑا نیچے سے نکال دیں گے اچھا دوسری بات یہ ہو گئی کہ اگر ہم اس کی پنچنگ کرتے رہے یا اس کی پروننگ کرتے رہے سمر میں بھی پروننگ تو اصل میں سردی سے پہلے یا موسمیں بہار میں کی جاتی ہے لیکن اگر ہم اس کو گرمی میں بھی کرنا تو ہلکی پنچنگ کرتے ہیں ہلکی پروننگ کرتے ہیں بہت ہلکی جیسے مثلا یہ ایک یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہلکی یہ بہت ہلکی سی سکی میں پنچنگ یہاں سے کر دوں گے تو اس سے ہوگا کیا یہ میں نے ایک اس کے چھوٹی سی برانچ کہ توڑ دی ہے تو پنچنگ کرنے سے یہ ہوتا ہے اب میں نے یہاں سے اگر یہ ایک برانچ اس کی چھوٹی سی تو یہاں سے یہ آگے جب بڑے گا پودا اس کی گروت ہوگی تو یہاں سے دو نکل گی اس چھنا Scout ہے ڈیکن 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 ker ڈیکن ڈیکن ڹیکن ڈیکن پانی کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ جب پانی اس میں زیادہ ہو جاتا ہے پودے میں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی جڑوں کو متاثر کرتا ہے پانی جو ہے کہ گلا دیتا ہے جڑ کو اگر بہت زیادہ پانی ڈالا اور وہ پود سے بہار نہیں نکلا تو کیا ہوتا ہے اس میں اس کی جڑوں کو نقصان پانچاتا ہے اور پودا خراب ہو جاتا ہے پودا خراب ہوتا ہے تو فلاورین بھی متاثر ہو گئی اس سے تو پانی کا یہ خیال رکھنا ہے کہ اوہر واترنگ نہیں کرنی ہے لیکن اس کی جو سوائل ہے نا دیکھیں یہ جو سوائل ہے نا دیکھیں یہ جو سوائل ہوتا ہے کہ اب یہ مویسٹ ہے سوائل تو یہ سوائل جو ہے نا یہ مویسٹ ہونی چاہیے اور پانی اس میں کھڑا نہیں رہنا چاہیے تو اس کی سوائل کو مویسٹ رکھنا چاہیے اب یہ بات ہو گئی اس کی ٹیمپیرئیٹرز کا تقریباً ظاہر ہے میڈیم ہونے چ پیشک کے بارے میں پیشک ہمیں گرمیوں میں خاص طور سے ملی باغ اور ایفرٹس لگ جاتے ہیں اس سے بچاؤ کے لیے ہمیں نیم آئل کا ایک ٹی سپون لے کر چھوٹا ٹی سپون اور وہ ایک لیٹر پانی میں سو ڈیزولف کر لیں گے ایک لیٹر پانی میں ڈیزولف کرنے کے بعد اس میں چند قطرے جو ہے نا وہ ڈیش واشنگ لکویٹ کے ڈال دیں گے اور اسے خوب شیک کر کے اسپریے میں ڈال کر اور اسپریے ہر پندرہ دن کے بعد ایک ہفتے کے بعد پودوں پہ ان پودوں پہ بھی یعنی مگرہ کے پودوں پہ بھی اور دوسرے پودوں پہ بھی ہمیں اس کو اسپریے کر دینا چاہیے تاکہ یہ پیسٹ سے محفوظ رہیں تو امید کرتی ہوں کہ یہ آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا کہ ہم کس طرح سے یہ مگرہ کے جو پودے ہیں سمر سیزن میں اس کی ہم کیسے دیکھ بھال کر سکتے ہیں اور ہم کس طریقے سے اس کو اس کی خوشبو جو ہے وہ اپنے گارڈن کو دے سکتے ہیں تو اگر ہم اس کے بہت سارے پودے لگا لیں تو بہت سارے فلاورنگ ہوگی اس میں اور فلاورنگ ہوگی تو خوشبو بھی اس کی بہت اچھی آئی گی تو چلیں پھر آئندہ کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ پھر آگے رہوں گی اللہ حافظ